ہمارا تیسرا کارکار بہت بڑے فینسلوں کا وہ پاسچر اس لیے ہے کہ انہوں نے سرحد پار کر کے پاکستان کو دو حصوں میں کاٹنا ہے اور پاکستان کی بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے پاکستان میں جو کچھ یہ دشمن پاکستان کے خلاف کر رہا ہے وہ ایک مذہبی نظریہ کے تحت کر رہا ہے انہوں نے اپنی نئی پارلیمان جو بنائی ہے جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنائیں گے وہاں انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے اس بیان نے پوری دنیا میں حلچل پیدا کر دی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ وہ تیسرے کارکار میں بڑے فیصلے لینے والے ہیں یہ بیان سنتے ہی پاکستان کے پردھان منتری اور پاکستان کے آرمی چیف کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہم لوگ انہیں بہت بڑے بڑے کارنامے مارے ہیں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دی ہیں بڑے بڑے ہم نے تیر مارے ہیں لیکن ایک تیر ہم نے ایسا مارا ہے جو ایسا انڈینز کو چپتا ہے کہ وہ بچارے کچھ نہیں کرتا اس نے سٹارٹ لیا کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن کرتا کوئی کوئی ہے موڈی صاحب آپ لوگ کے پرائم منسٹر ہیں دنیا ان کے بارے میں کیا کہتی ہے پاکستانی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرے خیال ان کا کوئی concern نہیں ہے اس بات سے پردھان منتری جی کی سب سے خاص بات ہے کہ وہ اتنے تپے ہوئے ہیں نا ان کو اتنا زیادہ تپایا گیا ہے کہ وہ اب ان کو وردان ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ واقعی ہو جاتا ہے اب صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ پاکستانی قوم مکمل طور پر اس خطرے سے غافل ہے پاکستان میں جب کسی کو یہ بتاؤ کہ بھارت جنگی تیاریاں کر رہا ہے تنظر مزاق اڑایا جاتا ہے یہ باندر گلہ کھیلے ہو لیں ان کی کوئی value نہیں ہے یہ پہلے نیچے ہیں اسی سوچ نے پاکستان کے پیروں پہ جو بیڑیاں ڈالی جس کا خمیازہ پاکستان آج اٹھا رہا ہے مزکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی reaction ویڈیو میں پرائی مینیشٹر موڈی جی نے سنصد میں جو بیان دیا ہے کہ آنے والا سمائی کڑے پیشلے لینے کا ہے اس ایک بیان نے پورے پاکستان کے اندر حلچل مچا کر رکھ دی ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا لیکن یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ پی ایم موڈی نے یہ بیان کسی انٹرویو یا ریلی میں نہیں دیا بلکہ سنصد میں کھڑے ہو کر دیا ہے سنصد میں جو کہا جاتا ہے وہ بقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے سنصد میں کہی گئی بات سے پلٹنا آسان نہیں ہے ایسے میں پی ایم موڈی کے اسی کانفیڈنس نے اچانک پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے پہلے وہ قانونی طور پر اور آئینی طور پر ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھ کر فوجی کارروائی کے ذریعے اس علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں یہی سب کچھ انہوں نے آرٹیکل 370 کو وائلیٹ کرنے کے بعد کیا تھا اور اب یہی ساری کارروائی وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضے کے لیے ڈال چکے ہیں کارروائی مکمل ہے قانونی اور آئینی طور پر ان کے پاس اب جواز آ چکا ہے اب وہ پوری دنیا میں یہ ایک جواز بنا چکے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھارت کا حصہ ہے بھارت کی پارلمان نے اس کو تسلیم کر لیا ہے سیٹیں مختص کر دی ہیں آئین میں تبدیلی ہو چکی ہے لہٰذا اب طرف جنگی کارروائی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ان کی فوجیں پہلے ہی ہماری سردوں کے بلکل ساتھ آ کر کھڑی ہو چکی ہیں یہ بات تو کانگریس کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نرندر موڈی کی حکومت الیکشن سے پہلے پاکستان کی کسی علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے یا گلگت بلتستان یا کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیتی ہے تو پھر دنیا کے کوئی طاقت اس کو اگلا الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی اور یہ بات بہت اچھی طرح نرندر موڈی کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو پورے بھارت کے اندر اگر کہیں پہ اس کو مضاحمت کا سامنا بھی ہے تو وہ دم توڑ جائے گی اگر یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگی کا روائی کر کے کوئی کامیابی حاصل کر لیں اور جیسے کہ کہا کہ اب صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ پاکستانی قوم مکمل طور پر اس خطرے سے غافل ہے پاکستان میں جب کسی کو یہ بتاؤ کہ بھارت جنگی تیاریاں کر رہا ہے تنظر مزاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ بہت عرصے سے صرف یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ بھارت حملہ کرنے آئے گا آج تک تو اس نے کیا نہیں لیکن بھارت کے انتخابات اب سر پہ ہیں بھارت کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں اس کی نورڈن کمانڈ اس کی سدن کمانڈ اور ساؤت ویسٹن کمانڈ بلکل ڈیپلائیڈ ہے ہماری سردوں کے ساتھ پچھلے ڈیر سال سے مسلسل ہر ہفتے وہ دیویجن اور کور لیول کی ایکسرسائزز کر رہے ہیں دنیا کا ہر ہتھیار انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے جدید ٹیکنیکس جنگ کرنے کی یکرین جنگ سے اور اسرائیلی ٹیکنیکس جو وہ غازہ میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے ہتھیاروں کی جو پرفومنس ہے اس سب کے مطابق اپنے آپ کو وہ ترتیب دے کر پاکستان کے خلاف منظم ہو چکے ہیں مطلب میں نے سٹارٹ لیا کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے لیکن کرتا کوئی کوئی ہے مودی صاحب آپ لوگ کے پرائم منسٹر ہیں دنیا ان کے بارے میں کیا کہتی ہے پاکستانی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرے خیال ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے اس بات سے کہ میرے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے ان کا کنسرن صرف ایک ہے کہ ہاں میں جو کہہ دوں وہ ہو جائے اور وہ کرنا ہے کیا کہیں گے سوال اس سے کہ ترڈ یقین کریں مطلب آپ کے پرائم منسٹر ہیں ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری ہے ہمارے ایک ساتھ کی کنٹری ہے جو ایک ساتھ ہوا گرددائج سے ستر سال پہلے لیکن میں پاکستان میں بیٹھ کے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تو کر کے دکائیں گے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کا یقین تو میرے سے زیادہ ہوگا بلکل دیکھیں پردھان منتری موڈی is a master at delivering وہ لیڈر ہیں وہ سچے لیڈر ہیں confident آدمی ہے he knows how to get work done ٹھیک ہے نا اور given کہ انڈیا ایک democracy تھی policy paralysis جب پردھان منتری صاحب آئے تھے دو ازار چودہ میں تو انڈیا policy paralysis کا شکار تھا کس direction میں جانا ہے یہ کچھ پتہ نہیں تھا لوگوں کو بہت بڑے مطبع سمجھ دیجئے projects میں problem ہوتے تھے project شروع ہوتا تھا تو over cost ہو جاتی تھی cost over run ہو جاتا تھا بہت کچھ فنومنہ تھے موڈی جی نے آکے بھارت کا رکھ change کر دیا this is acceptable یہ تو ہم ڈکھتا ہے فکر بھئی I can see that میں بنارس سے آتا ہوں وارانسی سے اور وارانسی میں جو پردھان منتری موڈی جو کہ وہیں کے سانسا دے ان کی constituency وہیں ہے تو وہ جو ہے انہوں نے بنارس کا جو کائی کلپ کیا ہے وہ تو میں سوچ نہیں سکتا تھا اپنے جنم میں کی ایسا بنارس میں دیکھوں گا تو میں دوسروں کی بات کیا کہوں میں تو آنکھو دیکھی کہہ رہا ہوں دیکھ ہے نا پردھان منتری جی کی سب سے خاص بات ہے کہ وہ اتنے تپے ہوئے ہیں نا ان کو اتنا زیادہ تپایا گیا ہے کہ وہ اب ان کو وردان ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ واقعی ہو جاتا ہے میں تو اٹھلی سے اپنی بات کر سکتا ہوں کہ اگر موڈی جی نے کہہ دیا تین سو ستر آئیں گی اور چار سو کا ڈی اک آئے گا تو میں تو نشت ہوں کی بس آئیں گی حالانکہ میں نے آج تک ووٹ نہیں کاس کیا میں ہمیشہ باہر ہی رہا تو میرا کبھی ووٹر آئی ڈی نہیں بتایا انڈیا میں رہا ہی نہیں کبھی تو اس بار کوشش کروں گا کہ بن جائے اور میں بھی جا کے ووٹ ڈالاؤں تو جس ان کے جو اکنومکس کبھی انہوں نے بتایا جو اکنومکس پلان ہے کہ جو تھرڈ نمبر پہ وہ اپنے اینڈ اف اکنومکس ہوتا ہے جب لوگوں کو اپنے دھرتی پہ وشواس ہو جائے تو لوگ کام کر کے پیسہ کما کر کے اور بزنس کرتے ویلتھ کریشن اکنومکس is the name of ویلتھ کریشن ویلتھ کیسے کریشن ویلتھ کا کوئی فارم نہیں ہے پدھان منتری موڈی جی نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی جب میں ان کا ابھیباشن سن رہا تھا راشت پتی جی کے بجٹ ابھیباشن کے بات میں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے 140 کروڑ لوگوں پہ وشواس ہے and this is the reason he is giving guarantee کہ 3rd largest economy ہو جائے کیونکہ موڈی جی بنائیں گے economy تو ہم آپ جی سے لوگ مل کے بنائیں گے یہ مان سکھتا یہ بنا دی نوکری نہیں ہے ڈگری لے لیا نوکری دینے کے لیے کسی کو بزنس کا کام شروع کرنا پڑے سبھی نوکری چاہ رہے تو بزنس کو کون کرے گا تو یہ socialist mindset جو سارا کچھ بزنس کرے گی سب کو چھوٹا دیکھنے کو نہیں دیں ڈا 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 کو بڑھائیں گے بھئی انٹرنل گروہ سے انڈیا جا رہا ہے دوستو آئے ہوپ کہ آپ کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے دو تین پرکار کی ویڈیو کلیپ آپ نے یہاں پر دیکھی ہیں اور یہ جو تمام باتیں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر اور بتایا جا رہا ہے کہ پرائی منیشٹر موڈی جی نے جیسا کہ آپ نے بھی ویڈیو کلیپ دیکھی ہوگی آپ نے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ویڈیو کلیپ یعنی بھارت دنیا کی تین بڑی اکنومی میں آ جائے گا یہ دونوں باتیں کافی زیادہ دنیا بھر کے اندر وائرل ہے اور جیسا کہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ اس کو لے کر ہلچل مچی ہوئی ہے جو پرائی منیشٹر موڈی جی نے بولا ہے اب اس کے بارے مطلب نکال رہے ہو سکتا ہے کہ بھارت جو اینا پیو کے واپس لینے کو لے کر کاروائی کرے اور اس کے علاوہ جیسے نرسی ہے اور بھی کئی سارے بھارت کے اندر اور بھی کئی سارے مددے ہیں بڑے بڑے جن کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھ آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر جرور بتانا ملیں ہم اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنی